اور فکر آپ کی میں اب سمیں ہے دو منٹ میں دیش کی نو بڑی خبریں دکھانے کا اگلے دو منٹ میں آپ ایک دم اپ ڈیٹڈ ہو جائیں گے سب سے پہلی بڑی خبر بلکس بانو کیس میں گجرال سرکار کو بڑا جھٹکہ لگائے گیارہ دوشیوں کی رہائی رد کرنے کے معاملے میں پنر وچاری آچکا خارج کھوٹ نے آٹھ جنوری کو دوشیوں کی رہائی کو رد کر دیا تھا موڑا زمین کو ڈالے پر ہنگامے کی ویچ کرناڑک سرکار کا بڑا فیصلہ راج سرکار کی جازت کے بینا سی پی آئی نہیں کر سکے گی کسی کیس کی جانچ جانچ ایجنسی کو دی سہمتی واپس لگی سرکاری آدھیکاریوں کے نام کے آگے ماننیہ شبد جوڑے جانے پر علاہبہ آدھائی کوڑ نے جتا ہی حیرانی پرمک سچف راجسو سے جواب طلب پوچھا آدھیکاری کس پروٹوکال کے تحت ماننیہ ہو گائے سی ایم پر چھوڑنے کے بعد پہلی بار ویدان سباہ میں بولے ارون کیس ریوال مجھے اور سسودیا کو جیل بھیج کر پارٹی توڑنے کی سازش کی گئی موڈی طاقتور لیکن بھگوان نہیں مانانی کیس میں شف سینہ ادھب گھڑ کے سانسد سنجرہود کو پندرہ دن جیل کی ززا عدالت نے پچیس ہزار کا جرمانہ بھی لگایا راشپتی دراؤپتی مربو نے سیاچن بیس کیم کا دورہ کیا پوسٹ پر تینات جوانوں کو سم مدد کیا کہا آپ سب پر گرب ہیں پورا دیش آپ کی بہدری کو سلام کرتا ہے چینی رکشا منترالے کا بڑا بیان بھارت کے ساتھ کچھ مددوں پر سہمتی پوروی لڈاک میں گتی روت ختم کرنے سینیکوں کو پیچھے ہٹانے پر کچھ سہمتی ونی بات چیت جاری رکھنے پر تیار ہیں دوہو پیش کانگنا ناناؤک کی فلم ایمرجنسی کے ریلیز پر آج بھی نہیں ہو سکا کوئی فیصلہ سنسر بوڈ نے بومبے ہائی کورٹ میں کہا سمیتی کی طرف سے سجھائے گئے کٹ لگنے کے بعد ہی ریلیز امباب میکرز کے وقی لوگ نے سمیں مانگا ہے کہا دیکھنا ہوگا کٹ لگ سکتے ہیں یا پھر نہیں مانکی پاکس وائرس کو لے کر راج کیندر شاسد پردیشوں کو کیندر کی ایڈوائیسوری راج سرکاریں جاگرکتہ بھیان چلائیں راج اور زلاستر کے سینئر اردیکاری سواستے واؤں کی سمیتشت موسیقی